نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں جینک سیڈ سماچار میں ہوں بالکرشن شرما آج ہم جلا راجوری کے ڈانگری گاؤں میں کھڑے ہیں ڈانگری گاؤں میں ایک دکھت سماچار ہمیں صبح ملا ہمارے بیچ میں پرنس شرما جی آج نہیں رہے وہ پرلوک صدار گیا اور میرے ساتھ یہاں رنجی تارا جی بھی ہیں ایک ہمیں صبح 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 ایک ہمیں چھوٹا چی خوشکبری بھی ملتی ہے کہ انڈین آرمی نے دو ملیٹنٹوں کو بالاکورٹ سیکٹر میں ٹھوک دیا ہے جی رنجی جی جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنوری فرسٹ تاریخ کو اتنکیوں نے جو ڈاگری کے اندر دینونی حرکت کی اور ہماری ہندو بھائی ان کو نشانہ بنیا اور جس میں چھے لوگ شہید ہو گئے تھے اس میں سے ایک ہمارا ہور چھوٹا بھائی پرنس آج صبح اس نے دم توڑ دیا اور یہ جو اتنکی ہیں یہ پندرہ بیس سال کے بعد جا کے پھر سے ارجوری پنچ کے اندر ایکٹیو ہوئے جی لگتا کہ تھوڑی ہیں یہ جو یہاں ارجوری پنچ کے اندر پل رہے اتنکبادی ہیں یہ تھوڑی ہیں ان کا بھی جلد سے جلد صفیہ کر دیا جائے گا جس طرح کی آپ نے سنو ہوگا کہ رات کو ہی ہمارے انڈین آرمی اور پلیس کی جوانوں نے دو بالا کوٹ کے اندر اتنکی کتے کی موت مارا ان کو رات کو ہی دو اتنکیوں کو ڈیر کر دیا گیا ہے اور جنہوں نے یہاں ڈھانگری کے اندر چھپ کر کرانا حرکت کیا ہے ان کو بھی جلد سے جلد ہماری انڈین آرمی اور ہماری جمعو کشمیر کی پلیس جو ہے ان کو بھی جلد سے جلد ڈھونڈ کر ان کو مار گرائے گی اور میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان اتنک وادیوں کی جو کوئی بھی مدد کر رہا ہے اور میں یہ کہنے میں بلکل نہیں ڈروں گا کہ بینا لوکل سپورٹ کے بینا لوکل مدد کے کوئی بندہ کسی گاؤں میں انٹر نہیں ہو سکتا تو میں کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں لوکل انوارمنٹیں ہو رہی ہیں جہاں ہیں رجی جی آپ کا ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ لوکل انوارمنٹ بینا لوکل انوارمنٹ کے یہ اتنی دیر یہاں سروائیو نہیں کر پاتے اور یہ جو حادثے کی ہیں یہ لوکل کہینے کا انوارمنٹیں ہمارے چینل کے مادم سے جو ایسے درندے ہیں میں ان کو بھی اتنک وادی کہوں گا لوکل سپورٹ جو کرتے ہیں اتنک وادی وہ نہیں ہیں جنہیں انہیں مارا وہ بھی اتنک وادی ہیں جو کھانا کھلاتے رہے جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ان لوگوں کے ساتھ کیسا بٹاپ ہونا چاہیے جن لوگوں نے ان اتنکیوں کو پناہ دی ان کو راہ دکھایا ان کو کھانا کھلایا اور وہ کچھ لوگ ہم نے سنایا کہ اجنسیوں کے گیرے میں آ چکے ہیں اجنسیوں کی پکڑ میں آ چکے ہیں میں آپ کے چینل کے مادم سے سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو سجا ایک اتنکی کو دی جاتی ہے گولی کی اس کو موت کے گاٹ اتار جاتا ہے اسی طرح ان کی سپورٹ کرنے والے ان کو کھانا کھلانے والے اور ان کو رد کھانے والے ان کو گولی نہ ماری جائے ان کو بیچ چوراہے میں ہزاروں کی سنکھیا میں جہاں پہ لوگ ہوں وہاں چوراہے پر لٹکا کر ان پر پیٹرول چھڑک کر ان کو آگ لگا دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی آج کے اس کے بعد یہ آپ دیکھ ستے ہیں کتنا غصہ ہے کتنا غصہ ہے ان لوگوں میں ان لوگوں نے صاف صاحب کہا ہے کہ انہیں پرٹرول ڈال کر جلائا جائے یہ غصہ ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے قانون میں نہیں ہے ایسا بٹ ان کے اندر بھی غصہ ہے جو ہمارے سات لوگوں کی جان گئی ہے یہ صاحب صاحب کہنا ہے کہ انہیں گولی نہ ماری جائے انہیں جلائے جائے بال جی قانون کے حساب چلا جاتا ہے جو دیش کے ناغرک ہوں دو دیش کے لیے جیتے ہیں دیش کے لیے مرتے ہیں ان کے ساتھ قانون کے حساب سے دیش کے قانون ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن جو اتنکی ہوں اور جو اتنکیوں کے سپورٹر ہوں وہ ہمارے دیش کے نہیں ہیں وہ ہمارے دیش کے سپورٹر نہیں ہیں وہ ہمارے دیش کے بہوادار نہیں ہیں وہ ہمارے دیش کے گردار ہیں وہ دیش کے گردار ہیں اور گردار کے ساتھ گردار کی موت ایک ہی ہے سجائے موت چاہے وہ اتنکی ہو چاہے وہ اتنکیوں کا سپورٹر ہو ان کو جندہ جلاد دینا چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد کہ ہی بھی کسی جلے میں کسی بھی پردیش میں کوئی اتنک بادیوں کی سپورٹ کرنے کی سوچے کیا اس کے دماغ میں کھیال نہیں آئے کہ میں اتنکیوں کی سپورٹ کروں گا میرے تھا یہاں ایکس مین کندن شرمہ جی بھی کھڑے ہیں جنہوں نے کارگل میں بھی جنہیں چینہ بارڈر میں بھی جا کے لوہا لیا ہے میں ان سے بھی جانا چاہوں گا جی کندن جی بالکرشن سے جی سب سے دکھت تو یہ ہے کہ جو ایک طریق کو کائرانہ حملہ یہاں پہ ہوا اس میں ایک پریوار کا آخری چراغ پرنس کے روپ میں جو بچا تھا وہ بھی آج بھج گیا ان نے بھی اپنے پرانو کی اہتی دے دی اور ابھی ہی ان کا پارتھک شریح یہاں پہ آئے گا بہت دکھ ہوا سویدنا ہے اس پریوار کے لیے جن کا آخری چراغ بھی بھج گیا یہ بہت ہی کائرانہ حرکت تھی اور اس کی جتنے بھی کڑے شبدوں میں نندیا ہم کر سکے ہمیں کرنے چاہئے کندن جی ہمارے نو لوگوں کی ہتھیا کر دی گئی ہے جلا راجوری کے اندر دو الفا گیڈ میں ساتھ ڈانگری میں لیکن یہ ہتھیاں یہ ہتھیاں جائیں نہیں جائیں گی یہ جو قربانی دیا ہے ان لوگوں نے دیش کے لیے جائیں نہیں جائیں گی کیونکہ آپ یہ ایک فوجی ہو آپ نے دیکھو ہوگا چند دن پہلے میں پروڑی برامنا میں گیا پروڑی برامنا میں جو ہماری لیڈیز ہیں لیڈیز نے بھی اب گنے اٹھا لیا ہے اور اب تیار ہے اور ان کے در اتنا جوش آہو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں صرف بیپن جو ہے ہمیں بیپن دیے جائیں اور بیپن دیے جائیں تاکہ ہمیں جو ہماری انڈین آرمی ہے یہ صرف بارڈر پہ کام کر رہے گاؤں ہم خود سمالیں گے دیکھئے بالکریشن جی آج ہماری بھارتی سے نہ ہو چاہے وہ ہماری جمو کشمیر کی پولیس ہو وہ ہائی الرٹ پہ ہیں بلکل الرٹ ہے سرچ اپریشن جاری ہیں اسی کڑی کے انترگرد آج مینڈر کے اندر بالا کوٹ میں دو اتنکی ڈھیر کیے گئے ہیں اور میں جنتا کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری سیکیورٹی فورسی سکشم ہیں وہ ہر حال میں ان اتنکیوں کو مار گرائیں گی اور آپ لوگوں کو ڈرنے کی اوشکتہ نہیں ہے اپنے بھارت کی جو سینہ ہے اس پہ وشواس کریے اور اپنے آپ کو سترک رکھئے جو وی ڈی سی کی ویپن صاحب کے پاس ہیں ان کو تیار کر کے رکھیں آپ فائٹ کے لیے تیار رہے ہیں تیار نہیں کندن جی تیار نہیں کر کے رکھیں تیل لگا دیا گیا ہے ویپن صاف ہے ویپن بلکل رڑی ہے ان درندو کا سواگت کرنے کے لیے ہماری جو بہنیں ہیں انہیں نے بھی بدو کے اٹھا لی ہیں بلکل بلکل رشن جی وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آج جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیڈی پروڑی کے اندر بھی لیڈیز نے بھی اپنی بندو کے اٹھا کے فوج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے کا جو پرن لیا ہے یہ سرانیہ ہے اور آج سماج جاگروک ہو چکا کیونکہ کافی دنوں میں ہمارے ایریے کا محول ٹھیک تھا اس محول کو کہیں نہ کہیں خراب کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور ہماری یہاں کی جنتہ ہو ہماری آرمی ہو ہماری پولیس ہو موت توڑ جواب دے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایکس مین ہیں ان کے اندر آج ہی وہی جو وہی ججبہ اور انہیں صاحب صاحب کا ہے دو اتنک وادیوں کو آج بالا کورٹ میں رات کو ڈیر کر دیا گیا ہے اور یہ جو بچے کچے اتنک وادی ہیں انہیں کتے کی موت مارا جائے گا یہ بچ نہیں پائیں گے کیوں کہ ہماری جو انڈین آرمی ہے ہماری جو پلیس فورس ہے ہماری جو پیرامیٹری فورس ہے یہ سکشم ہے اور جگہ جگہ پر چپے چپے پر تلاشی ابھی جان شروع ہے بہت جلد ان اتنک وادیوں کو مار دیا جائے گا کیمرہ میں لیاقت کے ساتھ بالکرشن شرما دینک سریٹ سمچار راجوری